بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ ایز کمینیکیشن کمینیکیشن کا مطلب ہے ابلاغ گفتگون ترسیل تبادلہ خیالہ بغیرہ کمینیکیشن ایک لرنٹ سکل ہے یعنی سیکھے ہوئی مہارت ہے تقریباً 99% لوگ بغیر سیکھے بولنوں شروع کر دیتے ہیں یعنی گفتگون کرنا شروع کر دیتے ہیں پیداش سے لے کے وہ موت تک وہ اس چیز کو سیکھتے ہی رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ بلکل چھوٹا بچہ وہ مختلف طریقوں سے گفتگوں کرتا ہے کمیونکیٹ کرتا ہے اس کی کمیونکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے رو کے وہ کوئی جید مانگتا ہے یا پھر مختلف حرکتوں کی وجہ سے وہ کوئی اپنی بات دوسروں کو بتا دیتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے میں کیوں رو رہا رہا ہوں اس کے پیرنس اس کے مختلف حرکتوں کو سمجھ جاتے ہیں وہ بات وقت ایسا کرتا ہے کہ اپنا ہاتھ آگے ہیں بڑھا کے مختلف چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ روتا ہے یا پھر وہ اشارہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو اس کے والدین اس کے بڑے بین بھائی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بلکل چھوٹا بچہ جو ابھی بولنا نہیں جانتا وہ بھی کمیونکیشن کرتا ہے اس کی جو گفتوں شروع جاتی ہیں اس لیے اس چیز کو لرنڈ سکل کا آجادہ ہے یعنی کہ سیکھی ہوئی مہارت اچھا یہ جو لرنڈ سکل ہے یہ جن بچوں جو بچے بغیر سیکھے کمیونکیشن ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ کمپلیٹ کمیونکیشن نہیں ہوتی اس کے لیے سپیشل ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ مختلف زبان بولنے والوں کے ساتھ اگر کمیونکیشن کی جائے تو اس کے لیے ہمیں ان کی زبان کا جاننا ضروری ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اسی طرح اخبار بھی ایک کمیونکیشن کا دریہ ہے تو اخبار پڑھنے کے لیے ہمیں پڑھنا آنا چاہیے اسی طرح ٹی وی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹی وی کا ہونا ضروری ہے یا پھر ہمیں ٹی وی میں بولنے والے کی زبان کا پتہ اس کا نالج ہونا چاہیے یا ہمیں وہ زبان آنی چاہیے اس کو اگر مختصر اندار میں بیان کروں کہ کمیونکیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں تبادلہ خیال کیا جاتا ہے گفتگو کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ کمیونکیشن ایک کنٹینیوز پروسس ہے جو پیداش سے لے کے موت تک جاری رہتا ہے یہ آگے کمیونکیشن کی ڈیفنیشن what is کمیونکیشن امید ہے آپ اس کو سمجھ گیا اب ہم چلتے ہیں آگے وہ کانٹ سی چیزیں ہیں جو کمیونکیشن پروسس میں استعمال ہوتی ہیں یعنی elements of communication elements of communication elements of communication تو بیشما رہے ہیں مگر ہم چار بڑے elements کی بات کریں گے number one sender number two message number three channel number four receiver سب سے پہلی نمبر پہ آتا ہے sender یعنی communication اسی سے start ہوتی ہے sender کیا کرتا ہے message کو send کرتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص لکھتا ہے بولتا ہے میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ آپ کدھر جا رہے ہو تو میں کیا کرتا ہوں میں ایک message send کر رہا ہوں کس سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کدھر جا رہے ہو میں بات کو start کر رہا ہوں گفتموں کو start کر رہا ہوں communication کو start کر رہا ہوں تو وہ اس کا جواب دے گا وہ میرا message سننے کے بعد میری بات کا جواب دے گا تو جو میں بات کروں گا میں as a sender communication کروں گا یعنی کہ میں نے اس communication کو start کیا میں کیا کہلوں گا sender کہلوں گا اسی طرح دوسرے نظر پر آتا ہے message یعنی پیغام پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو یا پھر میں نے کسی سے کہا کہ آپ کیسے ہو کس سے پوچھا تو میں ایک sender ہوں تو میں کسی دوسرے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو بغیر message کے بغیر پیغام کے communication نہیں ہوگی تو میں جب پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو میرا جو message ہے وہ کیا ہے کہ آپ کدھر جا رہی ہو یا پھر آپ کیسے ہو جو بھی میں بولوں گا وہ message ہوگا message میں کسی کو میں تحریری شکل میں بھی دے سکتا ہوں لکھ کے بھی بتا سکتا ہوں میں موہ سے بول کے بھی بتا سکتا ہوں یا پھر مختلف میں اشاروں کی مدد سے بھی کسی کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ واپس آ جاؤ جو کچھ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں تو وہ مختلف میں اپنی body language سے بھی کسی کو بتا سکتا ہوں کسی کو آنکھوں سے اشارہ کر سکتا ہوں جو بھی میں اس کو بتاؤں گا جو بات اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اس کو کہوں گا یا پوچھوں گا وہ ہوگا میرا message اس کے بعد number 3 ہے channel یعنی پہلا تو ہو گیا sender جو بات کر رہا ہے جو بات start کر رہا ہے وہ sender ہے اور وہ جو دوسرے سے بات کیا کر رہا ہے جو جس کام کے لیے وہ کسی دوسرے سے بات کر رہا ہے یا جو پوچھ رہا ہے وہ آگے message اور تیسرہ آتا ہے channel channel کس کو کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے ذریعہ یعنی کان سے ذریعہ سے communication ہو رہی ہے بسیدہ یعنی جب sender اپنا پیغام receiver کو منقل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی channel کے تھو اپنا پیغام منقل کرتا ہے اس channel میں کان کان کا تشیدہ آسکتی ہیں ایک آسکتا ہے electronic communication اور number 2 non electronic communication electronic communication میں کیا ہوتا ہے اس میں مختلف ٹی وی پروگام ریڈیو انٹرنیٹ وغیرہ ایمیلز کے تھو ہم کسی کو اپنا پیغام دے سکتے ہیں اور non electronic پروگام میں کیا ہوسکتا ہے non electronic communication میں حبارات books note books وغیرہ کے ذریعے جب sender اپنا پیغام receiver کو منقل کرتا ہے تو وہ non electronic communication ہوتی ہے اس میں ہمارے جو سنسز تیچ کرنا چھونا پیسٹ کرنا دیکھنا سننا یہ چیزیں بھی ایک چینل کے کامل ان کو بھی چینل کہہ سکتے ہیں ان کے ذریعے بھی اپنا تیغام منقل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد last پہ receiver receiver سنڈر کی بات سمجھ جاتا ہے اس تک پانچ جاتی ہے تو وہ بات سننے کے بعد اس بات کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد وہ واپس جواب دیتا ہے کس کو جواب دیتا ہے سنڈر کو جواب دیتا ہے یہی receiver جب سنڈر کا message اس receiver تک پانچ تا ہے تو واپس اسی process کی تیعت وہ اپنا جواب واپس کس کو دے گا پیغام کس کو دے گا سنڈر کو دے گا چینل استعمال کیا وہ کیا بولنا میں نے بول کر بتایا بولنے کے دری میں نے پوچھا receiver سے کہ آپ کیسے ہو تو receiver نے جب میری بات سنی سننے کے بعد اس نے جواب دیا کہ میں اچھا ہوں یا جو ایسا بھی ہوں اس نے واپس جواب دیا تو وہ جواب مجھ تک پانچ جب receiver بات receive کر لے گا پیغام receive کر لے گا تو واپس sender کو اپنا جواب دے گا تب جا کہ ہماری communication complete ہوگی otherwise اگر receiver تک ہمارا پیغام نہ پانچ جائے وہ واپس اس کا جواب نہ دے تو ہماری communication نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے sender کی بات آتی آتی جب receiver تک پانچ ہے تو receiver کی بات واپس sender تک جاتی ہے تو یہ receiver بن جاتا ہے یہ sender بن جاتا ہے process یہ وہ message دیتا ہے اور کوئی channel استعمال کرتا ہے میں نے بول کر میں نے بتایا میں نے پوچھا کہ آپ کیسے ہو تو یہ receiver بھی واپس بول کر اپنا پیغام دے گا کہ میں کیسا ہوں جیسا بھی ہوں وہ اپنے پیغام جہاں تک مندقل کرے گا یہ آگئی what is communication کی شارٹ سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور سند بھی آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے لا فیض ملتے ہیں